تیزی کے ساتھ پاکستان میں پھیل رہا ہے اور کراچی لاہور اسلام آباد اور جتنی بھی جو مین سٹیز ہیں وہاں پر کہیں پر ٹوئنٹی پرسنٹ اور کہیں پر تھرٹی پرسنٹ اور کہیں پر ٹین پرسنٹ اس طرح سے کرونا کے کیسز نکلتے ہیں ہمارے اکیجی دو لوگ جنہیں کہنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ یعنی جو پی ایم ایل این کے ممبر ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کے علاوہ جو ہمارے فائننس منسٹر ہیں شوکت ترین صاحب دونوں کو جو ہے وہ کووٹ پوزیٹیف لائے جا رہا ہے اور کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ خان صاحب اپنا بیک تو مکلے پیک کری لیا ہے خان صاحب نے دو چار چیزیں رہ گئی ہوں گی وہ آپ سمجھتے ہیں نا تو بس اس کے بعد مکلے نکلنے کی تیار لیکن ہماری پبلک کو تو آپ جانتے ہیں کہ بہت عجیب قسم کے لوگ ہیں کسی چیز کو مطلب سننا ہی پسند نہیں کرتے مولانا صاحب نے پہلے جو باتیں کی تھی اس سے تو وہ اگدہ بھی مکر گئے انہوں نے کہا نہیں تھی وہ تو میں نے بڑی غلط ویڈیو بنا دی تھی اور ایسا کچھ نہیں ہے اور واقعی میں یہ بہت بڑی بھلا ہے اور یہ اب جو لوگ ہیں وہ اتیاط کریں اور ماسک لگائیں جائن دوستو پڑوسو دیش پاکستان میں کورونا پھر سے تیجے سے بڑھنے لگائے پاکستان کے کئی منسٹرز کو کورونا ہو گیا ہے وہاں پر ایک مولانا صاحب ہے جن کا نام تاریخ زمیل ہے جب کورونا دویار بیس میں شروع ہوا تھا تب ان مولانا صاحب نے کورونا کا مزاگ بنایا تھا اور اسے سائنس کی ایک چیز بتا دی تھی مگر آپ خود کو کورونا ہونے کے بعد اور دس دن ہسپٹیلائز رہنے کے بعد ان مولانا صاحب کو اکل آ گئی ہے اور کورونا کے بار میں اچھے سے پتا چل گیا ہے اور اب سب کو کورونا سے بچنے کے لیے پاٹ پڑھا رہے ہیں اور اپنی پچھلی گلتی کا معافی نہ دے رہے ہیں دوسری اور پاکستان کے کئی ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو چائنہ میں پڑھائی کرتے ہیں اور چائنہ جانے کے لیے وہاں کا ویزا اپنی سرکار سے مانگ رہے ہیں مگر آپ خود پاکستانی منسٹرس نے قبول کر لیا ہے کہ چائنہ کا پرزنر جی پاکستان سے بات تک نہیں کرتا ہے نہ ہی ڈر کے مارے باہر نکلتا ہے تو وہ کیا ویزا دے گا وہی پر چائنہ نے ملیشیا کو ویزا دے دیا ہے اور اپنے دوست پاکستان کو ویزا دینے سے منع کر دیا ہے تو چلیے آپ آگے خود ہی ویڈیو میں دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جو تکلیف تم پر آتی ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے آج کل چونکہ ہر چیز کو سائنسی موڈ میں دیکھا جاتا ہے ہم اس کو لگا دیتے ہیں بس جی اس وجہ سے وہاں یہ وائرس پھیل گیا میرے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ کہے میری آپ کی سمجھ میں آجائے اور ہم قرآن کے سامنے کم از کم پھر کوئی لوجک نہ دیں سر چکائیں اور ایسی آیات قرآن میں ہیں جن میں کوئی دوسرا مطلب بنی نہیں سکتا کرونا کی پہلی لہر میں میں نے کرونا کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوٹ کروائی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کرونا ہوتا کیا ہے اس صفحہ میں خود اس کی لپیٹ میں آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے صحت شفا آفیت بخشی ہے دس دن ہسپٹل میں رہنا پڑا منگل والے دن میں گھر واپس آیا ہوں تو میری آپ سب سے اپیل ہے یہ ایک بلا ہے یہ ایک آفت ہے اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے ہم اپنے ایسو پیس کا خیال کریں کوئی بھائی بہن ماؤس کے بغیر نہ نکلے چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں یہ بڑی عمر کے لوگوں کو تو لپیٹ میں لے لیتا ہے اور میں تو ہسپٹل میں تھا کئی جنازے اٹھ رہے تھے کئی ٹھیک ہو رہے تھے میں لمبی بات تو کر نہیں سکتا میری بس یہ اپیل ہے اللہ کے واسطے آپ کرونا کا خیال کریں جان کی حفاظت جی جی تو آپ نے سنا کہ مولانا تارک جمیل کیا کہہ رہے تھے کہ بلکل آپ جو ہے ایسو پیس کا خیال کیجئے اور مولانا صاحب نے پہلے جو باتیں کیجئے اس سے تو وہ اگدہ بھی مکر گئے انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ تو میں نے بڑی غلط ویڈیو بنا دی تھی اور ایسا کچھ نہیں ہے اور واقعے میں یہ بہت بڑی بھلا ہے اور یہ اب جو لوگ ہیں وہ اتیاد کریں اور ماسک لگائیں اور یہ وہ یہ ویکسن لگائیں سب کچھ بتا رہے تھے کہ وہ ہسپٹل میں تھے تو وہ نے کیسا لگا اور وہ چھے فٹ کے فاصلے پہ رہنے کو کہہ رہے تھے تو پتہ نہیں مجھے وہ ہورو والی لمبائی کیوں یاد آگئی لیکن کہہ وہ ایک الگ چیز ہے مگر پھر بھی میں نے ویڈیو آپ کو اس لئے دکھائی تاکہ اگر کوئی مولانا صاحب کی باتوں کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں تو مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ذرا اتیاد کیجئے اور یہ جو ہے کووٹ میں ایک دوسرے سے ملے مت اور اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مولانا صاحب جیسے پہلے کہا کرتے تھے کہ کچھ آئی نہیں دی وہ تو ہمارے پڑھائی ونیسٹر بھی کہتے تھے کچھ بھی نہیں دی ہلکا سا دکھام ہے فلو ہے صحیح ہو جائے گا یہ بھی ویڈیوز موجود ہیں مران خان صاحب کی ملیشیا بھی چاہ رہے ہیں ملیشیا اور بات ہے چائنہ کی بات ہو رہی ہے چائنہ کسی کو ملیشیا بھی چین کی پالیسی ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان کا پریزنڈ شیل نہیں ہے ملتا ہی نہیں ہے کسی کو ہماری میٹنگ ہوتے رکھیے ہو جائے کہ کوئی ہوگا پہلے ٹیسٹ ہوگا یہ ہوگا ایک بندہ نکلے خاتمی کو آپ کی بچے مار گئے میرا قصور نہیں ہے تو ہم تو نہیں لے کر آئے ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے جو ہمارے بس میں ہیں ہم کریں گے ہمارے بس میں ہیں